اسلام علیکم سٹوڈنٹ میں ہوں شویب احمد ہم سیکھ رہے ہیں میس ورڈ 2019 کا کمپلیٹ اردو کورس بیسک ٹو اڈوانس لیول تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس سٹوڈنٹ یہ میں ایم ایس ورڈ کو اپن کیا ہے تو آج کا ہمارا ٹوٹوپک ہے وہ ہے کلیر فارمنٹنگ جس کے میں نے اپنی پچھلی کلاسز میں آپ کو ٹیکس پہ فارمنٹنگ کرنے کے مطلق بتایا تھا تو آج اس فارمنٹنگ کو رموو کیسے کرتے ہیں آئی مینٹو سے کہ کلیر کیسے کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے یہ ایک ٹیکسٹ میں نے اپن کیا ہے اس پہ پہلے تو ہم کوئی فارمنٹنگ اپلائے کریں گے اس ٹیکس کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی فارمنٹنگ اپلائے کرنے سے پہلے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنا جانا مسٹ ہے ایک یہ اس پہ فارمنٹنگ لگا دیتے ہیں سٹوڈنٹ اس کے بعد یہ اپلائے کر دیتے ہیں اس کے بعد شیڈو میں جاتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ مفتلی قسم کی فارمنٹنگ اپلائے کروں تاکہ آپ کو ایزی پتا چل جائے کہ ان کو ریز کیسے کرتے ہیں اس کے بعد یہ میں سیونگس ٹو تھوزنٹ سیونٹین پہ یہ والی فارمنٹنگ پلائے کر رہا ہوں سٹوڈنٹ یہ میں مفتلی قسم کی فارمنٹنگ جو ہے ایک پیراگرف پہ اپلائے کر دی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو فارمنٹنگ ہم نے کیا یہ رموو ہو جائے ہمارے جو ٹیکس تھی وہ جیسے پہلے اوریجنل شیب میں تھی بیک اسی شیب میں ہمیں چاہیے تو ہم کیسے کریں گے اگر تو ہم دوبارہ ایسے کریں کہ یہاں پہ اس ٹیکس تو سلیٹ کریں اس پہ آئیں تو یہاں پہ ہم کریں نو اوٹ لائن ایسی مسلم جو جو فارمنٹنگ پلائے ہوئی ہے اس سب پہ جا کے وہ ختم کرتے جائیں تو ایسے پھر یہ ہو سکتے ختم ہو جائے لیکن بہت مشکل ہے کہ ایسے ہو یہ میں کٹورزی سے واپس لے کے آ رہا ہم تو اس کے لئے سٹوڈنٹ آپ نے سمپل یہ کرنا ہے یہ ہم ہومینیو پہ ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں یہ جو بٹن ہے کلیر کلیر آر فارمنٹنگ مطلب کہ رموو آل فارمنٹنگ فرام دی سیلیکشن لیونگ اونلی دا نارمل ان فارمنٹنڈ ٹیکسٹ مطلب کہ جتنی بھی ہمیں ٹیکس پہ فارمنٹنگ پلائے کی ہوئی ہے وہ سب کو کلیر کر دے گا اور نارمل شے میں آپ کی ٹیکسٹ شو ہونا شروع ہو جائے گی ویڈاؤڈ فارمنٹنگ تو اس کے لئے سیم طریقہ سب سے پہلے ہم ٹیکسٹ پہ سلیٹ کرتے ہیں پہلے میں یہ سیٹس فیکٹری کی فارمنٹنگ مو کر کے دکھاتا ہوں اسے سلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جسٹ اس بٹن پہ کلک کر دینا ہے تو دیکھیں آپ کی جو ٹیکسٹ پہ فارمنٹنگ تھی وہ ساری ریز ہو گئی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو دوسری ٹیکسٹ ہے یہ تو تو اس کا فونٹ سائز سٹائل بڑھا ہے لیکن جس سے پہ ہم نے فارمنٹنگ ریز کی ہے اس کا سائز چھوٹا کیوں ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے سٹوڈنٹ جب بھی ہم ایم ایس ورلڈ اوپن کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ فونٹ سائز یہ لگا ہوتا ہے اور سائز ایلیون ہوتا ہے جب ہم فارمنٹنگ کلیر کریں گے تو وہ اسی سائز پہ واپس آپ کو لے کے آئے گا فارز ہیں پہ یہاں پہ ہم نیو پہ آتے ہیں بلینک ڈاکومنٹ اوپن کیا ہے تو یہ دیکھیں اس پہ کلیبری بوڈی فونٹ لگا ہوا ہے اور اس کا سائز ایلیون ہے اس وجہ سے اس نے ہمیں سیم اسی پوزیشن پہ واپس لے کے آیا کہ ایلیون سائز ہے اور یہی فونٹ اس نے اپلائے کر دیا اس پہ کلیر فارمنٹنگ کرنے پڑ ایسے ہی ہم اگر ساری ٹیکس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور ایک ہی دفعہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کی ساری ٹیکس جو تھی اس پہ جو بھی فارمنٹنگ ہوئی ہوئی تھی وہ ساری اس نے کلیر کر دیا اوکے سٹوڈنٹ آپ کو سمجھا گی ہوگی کہ آپ کسی بھی ٹیکس پہ جو فارمنٹنگ اپلائے کی ہوئی ہے اس کو کلیر کیسے کر سکتے ہیں تو یہ آج کی کلاس میں دیکھیں اب تک ہم نے یہ ہمارا جب فونٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں سے یہ ساری کلیر ہو چکی ہیں ہماری تو یہ تھی سٹوڈنٹ آج کی کلاس ملتے ہیں نیکس کلاس میں تب تب کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا